موسیقی 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 امام عطا کر پانے والے تعجیر برماؤدور امام زمان اللہ حمد اللہ اللہ امام زمانہ بلندر صلوہ اللہ 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 گھر میں تیشاہ کے جو کنیزان نیک نام شیری تھی ان میں بلند نام و خوش کلام بانوں کے گھر میں اس نے وہ پیدا کیا مقام جو خدمت بطول میں سزا کا احترام اس نیک دل نے ان کا جو دل شاد کر دیا یہ حریت پسند تھی آزاد کر دیا یہ حریت پسند تھی آزاد کر دیا ہونے لگیں حرم سے جو رخصت وہ باوقار بانوں کو دیکھ دیکھ کر روتی تھی زارزا کرتی تھی شہست عرض یہ رو رو کے بے قرار اس گھر سے ایک شرط پہ جاتی ہے پاکسا بادا کریں حضور میرے گھر میں آئیں گے سب شاہزادیوں کو بھی ہم راہ لائیں گے بولے ایک آہ بھر کے شہنشاہ مشرقین اچھا صدار بی بی کبھی آئے گا حسین وہ بولی اور سب حرم شاہ مشرقین خالق نے کی ہے ان کی زیارت بھی فرزین ہم راہیاں سر آنکھوں پر ان کو بٹھائیں گی حضرت نے سر جھکا کے کہا یہ بھی آئیں گی ایک دن سنا کے آتے ہیں اس درد کے طبیب ہے کاروان قبلہ عالم بہت قریب دل میں کہا کہ کھل گئے قسمت تیرے نصیب بادا وفائی کے لیے آئے میرے حبیب دیکھو تو مرحمت کی نظر اہل بیت کی آمد ہے مجھ غریب کے گھر اہل بیت کی ناگاہ گھر میں آ کر کسی نے دیئے خبر آیا قریب قافلہ شاہ بہر بر شاید کسی جہاد سے آتے ہیں شہر دھر ہمرا کچھ عصیر ہیں کچھ سر لہو میں تر خوش ہو کے وہ پکاری جہر افدائی کو لوگوں حسین آئے چلو پیش بائی کو حیران ہو کے رہ گئی شیری یہ باوقار پوچھا یہ سارے بہاں سے بڑھ کر کے میں فیدا کس جرم پہ امام نے تم کو دیئے سزا شکلیں تو کہہ رہی ہیں کہ تم سب ہو بے خطا اللہ کس سبب سے یہ قید شدید ہے بے پردگی کا حکم تو شیسے وعید ہے بولا ایک آہ بر کے وہ بیمار و نیم جان بی بی امام کا نہیں یہ لشکر گراں کہہ دی ہے میرے شام کے ہم زارو نہ توان غش ہو گیا یہ کہہ کے نقاحت سے سارے بہاں ناکے رکے تو ظلم ہوئے بے گناہ پر درے پڑے حسین کے نورے نگاہ پر درے پڑے حسین کے نورے نگاہ پر شیری تڑپ کے رہ گئیں آسو ہوئے روان بولی یہ بی بیوں سے بسدنا لاؤ فوان لوگوں بتاؤ کچھ خبر سربر زمان تم کس جگہ سے آئے ہو شبیر ہیں کہاں یا رب پھر ایک بار میں سربر کو دیکھلوں عابد کو دیکھلوں سر پیٹ کے پکاری وہ آفت کی محتلاء بی بی نمو چھپائیے پہچان نہیں صدا چہرے سے اک تو بال ہٹا لیجیے ذرا لونڈی ہوں میں تو آپ کی مجھ سے ہجاب کیا یا کہ بریہ میں جاگتی ہوں یا کہ خواب ہے بانوں کے دشمنوں کی یہ حالت خراب ہے بانوں کے دشمنوں کی یہ حالت خراب ہے بنتِ علی فکاری کے بے جا ہے یہ گھماں بانوں کہاں یہ خید یہ دامِ بلا کہاں میں ایک کنیز فاطمہ اور وہ شہِ زمان ان کا پسرِ ماں میرا لال سارے باں وہ کہتی ہے کہ آپ تو بانوں ضرور ہیں حیرت یہ ہے کہ سبت پیمبر سے دور ہیں حیرت یہ ہے کہ سبت پیمبر سے دور ہیں بی بی میں ہاتھ جوڑتی ہوں مجھ پہ رحم کھاؤ بی بی کی درد مند ہوں میں درد جل سناؤ لونڈی نسار نام تو اپنا تو اب چھپاؤ مولا میرے کہاں گئے لِللہ کچھ بتاؤ یہ عرض ہو قبول کنیز امام کی تم کو قسم حسین علیہ السلام کی تم کو قسم حسین علیہ السلام کی رو کر پکاری دکھترے زہرہ یہ قلب زہر بھائی کی دینا مجھ کو قسم بہر کردگار لے دل کو تھامو اب کے سناتی ہوں آل زہر زینب ہوں میں حسین کی ہم شیرے دل پگار پرتیس میں بہن شہے بالاچ چھٹ گئی مقتل میں میرے بھائی کی سرکار لٹ گئی مقتل میں میرے بھائی کی سرکار لٹ گئی آگے جو میرے ناکے کے ہے مرکز نظر نیزے پہ یہ بلند میرے بھائی کا حسر یہ سارے بانگے را تھا جو غش کھا کے خاک پر شیری یہی ہے بانوے زی جاہ کا بسر اس کے سے باہر اکا لہورن میں بہ گیا تنہا مریض ٹھوکرے کھانے کو رہ گیا تنہا مریض ٹھوکرے کھانے کو رہ گیا سر پیٹتی چلی سوہے نیزہ بہال زار نیزے کے پاس را کر پکاری وہ دل فگار اے میرے میں مہتر آنے پہ میں حسار وعدہ وفائی خوب تی اے شاہ نامدار مدد کے بعد الانڈی کو رلوانے آئے ہو زینب کا سر کھلا مجھے دکھلانے آئے ہو زینب کا سر کھلا مجھے دکھلانے آئے ہو زینب کا سر کھلا مجھے دکھلانے آئے ہو سلام علیکم جميع دعوں کو رہا کرنے مجھے دکھلانے آئے ہو جانا مجھے دکھلانі پہ میں بات کرنے پہ شکلی علیکم جمaki قرآن مجھے بات کرنے ساتھانا مجھے دکھلانے آئے ہو مجھے دکھلانے آئے ہیں رہا کرنے گیا دور ایفتیتر دور ایکمال اور ہمارا ہے کہ اس کیا ستاکات لگتا ہوئی چکہ پیدا اس کو مرن یا رأی سیرام کیا ببین کمیارا ہے وہاں واستج ہوں آپ کے دوہرین سے نجھے دوہر کیا جاتی دوہرین کوئیی زیادہ ہوئی مجھے کمدیشہ ہوئی، اس کے سن کیا ساتھی نجیب جای دوہرین ساتھ لائے سوچی نے، مجد سے علا ہے اس کا ساتھ ہے برمحمد والمحمد صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و حالی محمد and Sunday school as you know starts at 10.30 یہ ہماری محمد برمحمد والمحمد صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد و حالی محمد بسم اللہ و حالی محمد برمحمد والمحمد صلی اللہ و حالی محمد برمحمد صلی اللہ و حالی محمد لا حول ولا قوة اللہ باللہ علی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسمنا اللہ والنعم الوکیل نعم المولا ونعم النسیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین وَلَا نَطُلَّعِ لَا عَدَاهِ مَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا لَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينَ اما بعد فقط قال اللہ سبحانہم في كتاب المحیم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ریل اللہ وزعب عنكم ورسا اہل البیت ویطحركم تطهران قرآن مجید کا مشہور معروف ارشاد جس کے ذہن میں آپ کے خدمت میں بیان جاری رہتا ہے انسان کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے کو ہر طریقے سے پاک و پاکیزہ اور طاہر بنائے طہارت انسان کے روح کو مینٹین رکھنے کا نام ہے اور روح کو سب سے زیادہ جو چیز مینٹین رکھتی ہے اور ساری طہارت کا کچھ عامال ایسے ہیں اللہ کے نظر میں شریعت میں جن کے لئے طہارت شرف ہے کچھ ایسے ہیں جن کے لئے طہارت شرف نہیں طہارت کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں کسی میں وضو کی طہارت شرف ہے کسی میں غصر کی طہارت شرف ہے اب نماز جنازہ نماز ہے لیکن اس کے اندر وضو کی کوئی شرف نہیں یا دوسری کوئی طہارت کی کوئی شرف اس کے اندر نہیں جو نماز پنجگانہ میں شرف ہے کہ اس کے اندر طہارت کی شدید اور سخت شرف ہے اگر اس میں ذرا برابر من نجاست یا کچھ ہے تو آپ کی نماز سے نہیں ہوگی بلکہ پاک نہ ہو سکے تو نماز بعد میں پڑھیں گے قضاء کر دیں گے لیکن اگر پڑھیں گے تو طہارت کے ساتھ ہی پڑھیں گے اتنی سخت طہارت اس لئے کہ طہارت ہی انسان کے روح کو پاک رکھتی ہے لیکن دنیا جتنے عامل شریعت میں ہیں بلکہ دنیا کے سب سے بڑی نازو چیز کیا ہے اور سب سے زیادہ انسان کو مضبوط بنانے والی چیز کیا ہے یہ میں سوال آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ یہاں سب سے زیادہ انسان کو مضبوط کرنے والی چیز کیا ہے مجھے آپ اور اور دو سوال ہوئے نا کہ سب سے زیادہ پاورفل انسان کو کیا چیز بناتی ہے ان دونوں کا جواب صدر ہے کہ سب سے زیادہ نازویک جو شئی ہے چاہے ایکام شریعت میں کہیے کہ میں اپنا کوئی کوئی کہیں میں نے اپنا بنائی میرا سوالوں نے ہیں کہ سب سے نازویک جو شئی ہے اور پورے دنیا میری نظر میں وہ سب سے نازوک چیز براہے وہ نماز ہے اس سے نازوک کوئی چیز کوئی عمل ہے ہی نہیں میری نظر میں کوئی لائق نہیں اور جو چیز انسان کو سب سے زیادہ سٹرانگ بناتی ہے جب نماز ایسی چیز ہے اسی لئے کہ کسی کے نماز دو پرسن کمول ہوتی ہے کسی کی پانچ پرسن کسی کی ایک پرسن کسی کی بلکل نہیں کسی کے لائف میں خبول ہوگئی تولہ اہمیت تو سب سے ایسی چیز ہے تقریباً چھ آزار مسائل ہے نماز سکس تھاؤزن مسائل سکس تھاؤزن مسائل نماز ان شریعت یہ آپ سمجھے ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ سکس تھاؤزن مسائل سکت نماز کے اتنی نازو چیزیں نماز تو سب سے ایدہ کمزور اور سب سے ایدہ آدمی کے دل کو روح کو طاقتور رکھتی ہے اور یہی جیسے پریغمبہ نے فرمایا کہ جیسے تمہارے گھر کے سامنے ایک نل ہو ارے ایک تالاب ہو اور تم پانچ پرتبہ نہ ہو تو کتنے سا رہو گے بس وہیسی نماز ہے تو آدمی نماز کو اہمیت دے کہ نماز ہے کیا چیز اور نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز کی عظمت کیا ہے جبکہ دیکھیں دوسرا جمعہ میرا یاد رکھی ہے با اس لیے کہ ماہ رمضان ہمارکو بہت کم نہیں ہے انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ لیچ میں تین تقاریم مسلسل استقبال ماہ رمضان میں انشاءاللہ مولا کے بدل سے رکھوں کا شبق ہے استقبال دوسری بات یہ کہ دیکھیں آپ پوری زندگی کے اندر کوشش آپ کو اہمیت نہیں دیتی جس کو آپ اہمیت دیں گے وہ چیز آپ کو ضرور اہمیت دیں گے جس کو آپ اہمیت دیں گے وہ چیز آپ کو ضرور اہمیت دیں گے بے امریکانس بچارے کیوں ترقی کر رہے ہیں اس نے ترقی کر رہے ہیں چھوکے انہوں نے دنیا کو اہمیت دیا دنیاوی ترقی کی بات جس کو یہ اہمیت دیتے ہیں وہ بھی نہیں اہمیت دیتی جو چیز کے لئے بھی آپ خوشش کریں گے The practice makes man perfect کار جاتا ہے The practice makes man perfect Practice انسان کا perfect بناتی ہے تو اب جس چیز کے لئے آپ practice کریں گے وہ چیز آپ کو بھی ایک آدمی ہے اس کو ہی نہیں ہے اس کو کھیل سندرچسٹ بھی ہوتی ہے وہ سارے کھیلاریوں کا کتاب پڑتا ہے سارے کھیلاریوں کا حالات پڑتا ہے کھیلتا ہے سماشاں مش کرتا ہے تو وہ چیز اسے اینے دیتی ہیں اگر نہیں دیتی ہیں اچھا کھیلاری بن جاتا ہے جو چیز آدمی جس کو محنت کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے بس وہی ہے جس کے لئے اسٹرگل کرتا ہے جس کے لئے کوشش کرتا ہے تو ہم کبھی زندگی میں اللہ کو اہمیت نہ دے اس کے آئے کام کو اور جب مصیبت آئے تو بیچوں شکایت کو شکوے لے کے بیٹھے ہیں جو دے رہا ہے وہ بھی اس کی رحمت کا تقاضی ہے عدالت کریں تو وہ بھی نہیں دے گا جو دے رہا ہے وہ بھی تو خدا کا شکر ہے تو جیسا میں نے کہا میں نے ایک تقریر میں آورا پہ جبلا کہا تھا یہ آلکھ سے کہا ہوں میں تقریر کا حصہ نہیں تھا یاد آگیا ہمیں سبت بیٹھے بیٹھے کہ میں نے ایک جبلا کہا تھا کہ جب میں امریکہ میں کچھ جس پر تفسیرہ منفی نگیٹیم کھٹسائی کرتا ہوں تفسیرہ کرتا ہوں تو مومنین کو زیادہ برا لگتا ہے لیکن ان کو برا نہیں لگتا ہے کہ اگر میں یہی تقریر اپنی صحیح طریقے سے پیار رفرش کر کے مورل کے اوپر کرسچن کے سامنے کروں اور میکسیکن کے سامنے کروں اور رشن کے سامنے کروں وہ تعریب کریں گے لیکن مومنین دو آدمی امریکہ مانے والے ہیں مسلمانوں کے اندر ایک یہاں پر جینے کے لیے آئے ہیں ایک میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا کہ کوئی خدا نہیں ہے مطلب ان کا کلمہ یہ ہے تو کوئی چیز میں برای کے حالے پسند نہیں کرتے کہ یہاں یہ ہے یہاں 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 اللہ نے ہمیں دکھایا آپ کی بھائی میں اب جب میں ساری میکزین پڑھ رہا ہوں the ugly election the bad election the worst election the bad کیا کہتے ہیں وہ برا مقابلہ اور یہ مقابلہ ہے نا یہ وغیرہ وغیرہ جو ہی نکل رہا ہے یہ رسالوں پر یہ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں آپ جائیے ڈومیس کے اندر اور میکزین کے دکان کو جائیے اور سارے جتنے آگے رسالہ نکلتے ہیں ان سب کی ہیڈنگ پڑھ لیا اور سب کھول لیجے آپ تو تعریف کرتے ہیں یہاں یہاں گھر کے اندر بیٹھے بٹھے لیکسن ہو جاتا ہے دیکھیں یہاں پوسٹر لگ رہا ہے نہ دیوانی خراب ہو رہی ہے نہ یہاں پر کچھرا ہو رہا ہے نہ کوئی لوڈس کیتا ہے اس دیوانی خراب ہو رہا ہے دیکھیں ساں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو خصیدے تو آپ پڑھ رہے تھے شامانی ماں میں زمانے کے بندے امریکانے مبارک ہو تو آپ کو یہ خصیدہ اب میں نے یہ کہہ رہے کہ میں رسالے ڈامنکس میں جائیے تو میں نے میں تقریب رسی کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے نکلے تو مولو میں قرآن آپ کتہ پڑھتے ہیں مولو میں آپ تو اس طرح کتہ پڑھتے ہیں تو جو پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں وہاں آپ جہاں تو میری بات آپ کو یاد رہے میری زندگی بات آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ ٹائمز میں کیا ہے اور بات میں کیا ہے بات میں کیا ہے ہی نا ہی نا سارے برسالیں جانے پڑھ لیتے ہیں اس میں کے الیکشن پر کیا تب سے نہ ہو رہا ہے بڑے دیانت دار تو مان جاتے ہیں لڑائی کرنے کی کیا ہے دیکھیں ہم نے گردی کے لیے لڑا کرتے ہیں وہ دیکھیں گردی کے لیے کہتے ہیں مان لیتے ہیں بلکہ محبوب صاحب نے بڑی پیاری بات بہت امدہ بات جب گردی کے لیے ہم سے یہ کہتے ہیں کون اللہ چائیں چاند کو مان لیتے ہیں سائنس نے تو کہے دیا ہے مشینے تو صحیح بتاتی ہے بہت امدہ بات بجے جس کی بات پسند آتی ہی لے لیتا ہوں مشینے تو کہلے کہ مشین کی بات مان بہتے ہیں اور جب الیکشن کی کانٹو تو مشین کی بات کیوں نہیں مانی بہت امدہ بات کہ اللہ سلامت رکھے میرا چھوٹ بائیے بہت امدہ بہت دو بات ہے ایک دو تھی ہیں مشانلہ ایسی بات تو بہت بہت دو بات کسی دنیا دار آنمی کو سفیسٹیکٹ نہ سمجھئے گا پڑا محضب ہے جب تک اس کا مطلب پورا ہوتا ہے تک تک بڑا محضب اور بڑا سفیسٹیکٹ اور بڑا جنٹیل من رہتا ہے جب اس کے مطلب پر چھوٹ پڑتی ہے کہ میں نے اچھے اچھے سفیسٹیکٹ کو اچھے تھرڈ کلاس تھرڈ کلاس تھرڈ کلتے دیکھا جو ایک روڈیو فٹ پاٹی بھی نہیں کرے گا یقین جانے جب مطلب تک تو سب سفیسٹیکٹ دکھا دیتے ہیں اس لیے کہ مطلب تو ان کا ابھی پورا جب ان کا مطلب نکلتا ہے تب دیکھئے کہ وہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں جسے ایک لفت ممبر پر استعمال نہیں کرنا چاہئے جو عام تھرڈ کلاس جن کو لوگ تھرڈ کلاس کرتے ہیں وہ لڑکے بھی نہیں کرتے ہوئے بڑے بڑے لوگوں کا یہ عالم رہتا ہے دیکھاؤ گا نا آپ جب آج آتی ہے اس کے مطلب جب تک مطلب ہے تک تک کسی نے آرے ہس کے بول گئے تو کیا کمال کے بات ہے جب مطلب نکلا تو دیکھ رہے ہیں اللہ نے یہ بھی دکھا دیا ہے یہودی بڑے اچھے ہو اس میں ایک یہودی ہیں ماشاءاللہ اور ایک بڑے خاندام کے ہیں دونوں ہیں اس کے اندر اور دوسرے صاحب جو گوھر ہیں گوھر کے والی خبر کیا ہوتے ہیں وہ تو قبرستان میں ڈالی لے گا انشاندام ہوتے ہیں سلام آج ناید محمد عزیز دو قسم کے جینے پتا ہے دنیا میں دو قسم کے جینے والے ہیں کچھ ایسے ہیں جو صرف پیٹ کے لیے جینے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیٹ سے اوپر اٹھ کے بھی سوچتے ہیں اسلام نے وہاں تک نہیں رکھا ہے موضوع نہیں یہ میں نے بتا دیا تاکہ آپ میری بات کو یہ نہ سمجھ لے جو بات میں کرتا ہوں زمانی خلق کو قارع توا پڑھی آخبارات اور کئی بولونا ٹھیک کر دیتے کہ جو بڑے لوگ بڑے اچھا پڑھ اے مان لیتے ہیں اے ماندھار تھے جو نتیجہ آیا دھمان لیتے ہیں اگر یہ بتائیے کہ مشین سے اگر یہی نتیجہ الیکشن سے ایک لاکھ اور سے آتا تب یہ مخابلہ اگر دس لاکھ اور سے آتا کون کمال کی بات ہے پھر یہاں سے میں بات ہوں یہ مولم نہیں تھا مشین میں نے عرض کر دیا اللہ ہے اللہ باقی رہے گا والاول والاکھر والزاہر والباقی وہوالا کل شہن کبیر ہے چاہے جتنی بڑی تاقت ہو جائے میں نے کہا نا ہوں لوگ کہتے ہیں تھرڈ جنریشن امریکہ کے ہوگی کہتے ہیں سنا ہے صحیح بات میں کہہ رہا ہوں لوگ مولانا کے پاس بیٹھتے ہیں جو چاہتے ہیں بول بھی تو دوسر میں مولانا کو تو معلوم ہے نہیں جو چاہے بکے چلے جاؤ دن کے پاس دن کے پاس دن کے پاس دنیا کہا اب بات چلی لے بات کلا چلی یہ تو شاید مشہور ہے کہ تھرڈ جنریشن ہماری یہ شاید مشہور ہویا ہے ہے کہ مجھے معلوم نہیں لوگ اثر کہہ رہے ہیں سنتے ہیں اور میں نے کہا کہتا ہم اس میں نہیں کھڑے ہوئے ہم اس کیوں میں کھڑے ہیں کہ مر بھی جائیں گے تو ان میں ہے کہ تمہاری تھرڈ جنریشن کو ہونے نہیں دیں گے تمہاری تھرڈ جنریشن اسے ہم اسلام کی بنا کر رہے ہیں ہمارا نام تاریخ میں ان کے ساتھ دکھا جائے جو تھرڈ جنریشن کو یہ سوچ رہے ہیں کہ جو پوری پوری اسلام کی ہوگی کسی سے بھی اشاء اللہ اس لئے ہم نے اس کی طاقت پر فروسہ کیا ہے جب اندار نے یہ کہے دیا کہ دنیا میں ہر دن ختم ہو جائے گا اسلام باخل جائے گا تو اس کے بعد یہ تمہارے اعتماد کرو اور یہ سوچ کے کام کرو چاہے اکیلے بچو ہمیں تو دس دار مجزہ مسلمان ہیں دس دیکھ کرو دو پرو اکیلے بچے ہیں آدمی تب ہی سوچے ہم اگر اکیلے بچ گئے ہیں پورا سب ختم ہوگی تب ہی سوچے کہ اگر ہم اکیلے بچے ہیں تو وعدہ تو اللہ کا پورا ہونا ہے جب تک یہ خیار نہ پیدا ہو جائے نہ رمضان کے روزے کام کریں گے نہ سہری مویت کے رات کے جاننا کام کرے گا نہ افتار کے وقت ڈھکار لینا کام کرے گا کچھ کام نہیں کرے گا سن لیتے آگا جب تک یہ منٹلی نہیں ہوگی کہ اسلام سب سے بڑا مذہب ہے اللہ اکبر جو کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ہماری پرورش کرنے والا ہے اللہ ہمارا رب ہے اللہ سب کچھ جتک دل میں خیال پیدا نہ ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہو ایسے عرطاللہ خمانی کار کرتے تھے کہ جو شاکر و خالفت نہیں کر رہا اس کی نماز شب کی اس کے موہ پماری جائے گی بیٹے بیٹے پہلے سے کہے وہ نماز شب کو نہ پڑتا اس کی طرف مڑھ کے نہ دیکھو اس کے موہ پماری جائے گی نماز اس کی نماز کوئی خوب وہ اپنی ذات کے لیے نماز پڑھ رہا ہے اسے کیا معلوم کہ قوم پر کیا بیت رہی ہے جو شاہ کی مخالفت نہیں کر رہا وہ عالی کی نماز اس کے موہ پماری جائے گی آپ کہا کرتے ہیں پہلے سے بیٹے تو فرقہ کچھ ان لوگی بات میں نہ آنا جو اس کی مخالفت کر رہا وہ سب سے بڑے عمل کے در خرمات دبا اس لئے واحد علم تھا جس میں جب خمس کی اجازت دی تو کہا کہ خمس مشتق بھیدنے کی ضرورت نہیں ہے ظالی حکومت اخلاف جو جتنا چاہے خمس خرچ کرے کسی میرے اجازے کی ضرورت نہیں ہے بات سوسی آگئی تھی ایک دن میں خود ان کی پرسنالٹی میں پھر تخریر کروں بات چلی تھی نماز سے بات نماز اللہ ہم سب کو نماز کی توفیق بلا لیا اور ماہ مبارک سے پہلے نماز کو اپنی پاکیزہ بنائیے اگر بغیر خمس نکلا ہوا کپڑا ہے ایک تاغہ بھی ہے تو نماز شریع نہیں ہو اتنی نازک ہے کہاں گے دیکھو اگر ایک اللہ اور بھر بھی پہلا اسی لئے کہا کہ جب آدمی اب جب تقبیر تعلیم احرام کہے جب تقبیر تعلیم احرام کہے احرام کے معنering احرام کر دینا رکھ دینا جب دا رکھ دینا کسی کو скwords کرے ہرام کیونکہ وہ چیز جو تقبیر عطل احرام سے پہلے حلال تھی کیونکہ اس کے بعد حرام ہو جاتی ہے جب تک نماز پتم نہ ہو اسے تقبیر عطل احرام کریں مصر خانا آپ کے لئے حلال تھا لیکن جب تقبیر کہہ لی تو وہ حرام ہو گیا بولنا آپ کے لئے حلال تھا وقع tới تقبیر عطل احرام کیہ لی تو وہ حرام ہو گیا کھانا درمیان نماز ہے اس لئے اسے تقبیر احرام ہو گیا سمجھے ہیں نا میں لوگوں کے پڑھتا ہوں اس لئے تقبیر احرام کہی تو اس کے بعد سب حرام ہو گیا ہلنا آپ کے لئے حلال تھا لیکن جب تقبیر کہہ لی تو ہلنا حرام ہو گیا تو چونکہ بہت سے ایسے داہنے بائیں پیچھے موڑنا آپ کے لئے حلال تھا لیکن جب کبلی کی طرح تقبیر کہہ لی تو وہ آپ کے لئے ہاں ادھر جاتے ہیں آپ اس لئے اس کو تقبیر احرام کہا جاتا ہے اور اس کا نیچ حرق یہ ہے کہ جب آدمی تقبیر احرام ہے تو اس میں بھی روکے کہا جب اللہ احرام کہو تو صرف کھڑے ہو کے اللہ احرام کہنا کافی ہاتھ بغیرہ اٹھانا ہوتا ہے یہ سب سنت ہے تو اللہ احرام کہا گیا دو چار سیکنڈ اس کے بعد بھی رکے یعنی اس نماز کے بعد بھی دو چار سیکنڈ رکے نماز تقبیر کے بعد کیوں تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس نے بالکل قیام کی عالم میں تقبیر کہی ہے ذرا برابر بھی ہلنے سے نماز کی تقبیر احرام باطل اور تقبیر احرام باطل ہو گئی تو نماز باطل ہو جائے گی اس لئے کہ تقبیر احرام واجب بھی ہے واجب رکنی کی گیارہ چیز نماز میں واجب ہے پانچیزیں واجب و رکنی واجب و رکنی ہوئے تو جو بھولے سے بھی چھوٹ جائے تب بھی نماز باطل ہو جائے گی واجب ہوا ہے کہ بھولے سے چھوٹ جائے کہ کوئی تداروک ہے اس کا اللہ اکبر ایسے بہت سے لوگ جماعت میں آتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ نماز باطل غلط ہے بھی کوئی مد پر دوسرے بار میں شرکت کر یہ جماعت ملے گی جو آپ اللہ اکبر کہتے ہو جاتے ہیں دھیل کے کہا نماز کا ہے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمنہ تو آپ سنکھئے اس کے بعد تاکہ یقین ہو جائے پورا کہ تقبیر تل احرام بلکل قیام کی حالت میں بدن میں ذرہ براؤر نہیں کوئی شیکن کوئی حرکت نہیں تھی بلکل بدن سٹرک تھا تب جا کے تقبیر صحیح ہو یہ ہے صرف ایک تقبیر نماز میں واجب ہے اس کے علاوہ کوئی تقبیر واجب نہیں ہے باہت سے تقبیر کی ہے حرکت اور سکون کی باری حرکت اور سکون نماز دو چیز کا نام حرکت اور سکون اب حرکت کے عالم میں نماز میں کوئی واجب عمل نہیں کہہ سکتے یعنی جو بھی آپ کو عمل کہنا ہے کچھ پوائنٹ نماز کیا رکھیں نماز رمضان مبارک آ رہا ہے نماز نہیں سہی تو سب سب ایک آرہ رہی اب حرکت کے عالم میں یعنی حرکت مطلب ہلتے ہوئے یا بدن شیخ ہو رہا ہو یا بدن بینٹ کر رہا ہے رائٹ لیف تو اس عالم میں کوئی بھی واجب عمل ذکر نہیں کہہ سکتے نماز میں ہر چیز بلکل بطن کو ساکر رجھ کر کہہ واجب کوئی بھی چیز سبحان رب سب ایک آرہ رہا ہے سب ایک آرہ رہا ہے ہر چیز بلکل سکون کے عالم میں کہیے بدن کو زرہ برابر بھی حرکت نہیں ہونی چاہے کوئی علم دو پڑھیں سورہ پڑھیں رکو پڑھیں چلے جائے تو ذکر شروع کریں سجدے میں جائے تو ذکر شروع کریں اور جب سجدے سے سر اٹھائے تو ذکر ختم کرنے سب ایک آرہ رہا ہے نماز باتل یہ تو ہو گئی بات واجب عمل بہت سے لوڈے کہتے ہیں بہت کبھی تو کہہ سکتے ہیں بہت علیہ illہ جو ہے واجب نہیں ہے سنت ہے اور بہت علیہ حرکت میں نہیں کہنا ہے بہت علیہ سمجھگئے آپ بہت علیہ لازور اس طریقے سے اب رہا مسئلہ سنتی اللہ اکبر کا جو روکو سے پہلے اللہ اکبر اور روکو کے بعد اللہ اکبر اور سجدے سے پہلے اللہ اکبر اور سجدے کے بعد اللہ اکبر یہ جو سارے اللہ اکبر ہیں اس کے نئے بھی تمام علماء نے تقریبا احتیاط واجب یہ کہی ہے کہ اس کو حرکت کیا آپ دیکھیں یہاں سے آپ بلکل بڑی نازل بات ہے اللہ افیخہ کی کسی اور چیز بیتی نازل نہیں ہے غور کی جائے گا یہ جو سنتی جتنے اللہ اکبر ہے بہت سے بہت سے لوگی اس میں نماز کی غورت کرتے ہیں تو کسی اللہ اکبر کو احتیاط واجب یہ ہے جب احتیاط واجب ہے تو پھر منزل ہے واجب ہے جب تک اسی کوئی وضاعت نہ ہو کہ یہ آپ کو اختیار ہے تو آپ اس کو بھی سکون کے عالم میں کہیں حرکت کے عالم میں نہ کہیں سمان ارم برابہ بہن دے اللہ اکبر نماز گئے بعض اللہ اکبر نے لکھائے پھر سے نماز پڑے آگا ہے خور کی البتہ جو مقلد ہیں انہیں ایک آسانی ہے آوائیخوی علیہ الرحمہ کا یہ فتوہ ہے کہ اگر آدمی نے حرکت کے عالم میں علیہ الرحم کا ایک اشتہاد تھا اس میں نے کہا کہ وہ امام تھے یہ باتیں نکالتے تھے مطلب گہنی کریں آوائیخوی علیہ الرحمہ کے یہ فتوہ ہے کہ اگر آپ نے حرکت کے عالم نہ کہہ دیا اتخار انہوں کا اپنا ہے ابھی تک جتی میرے پاس تو اسے مسائل ہیں اے اس میں نہیں کسی میں یہ ان کا اپنا ہے اگر آپ نے حرکت کے عالم میں سارے اللہ اکبر کہہ دیا کوئی ذکر کہہ دیا تو نماز صحیح رہے گی اس کا سواب کاؤنٹ نہیں ہوگا وہ ایک گھر میں جھوئے بیکار یہ ان کا صرف ہے بعض لوگ ہیں یہ ہے کہ پھر سے نماز پڑھی آگا ہے کیونکہ مخلقی کو یہاں ساگی نماز صحیح بیکار نہیں کوئی سواب نہیں جب تک کہ پورے کنڈیشن شرائط میں ساتھ نہیں کہہ گی اب دیکھئے دوسری نازل بات آپ کہنے ہی چاہتے ہیں تو چونکہ رکوع سے پہلے اللہ اکبر ہے یہ نزاکت گھر کیجئے گا سجدے کے بعد اللہ اکبر ہے اگر آپ نے ذرا سر ناؤنسیان سے گھر کیجئے گا اگر آپ نے وہ اللہ اکبر کہا جو سنت کی نیت سے کہ جو رکوع اور سجدے کے بعد سنت ہے تب تو نماز باطل ہو جائے گی آگا ہے کچھ چھوڑ باطل سے مطلب یہ ہے کہ احتیاط دیگی پھر سے پڑھا گیا یہ وہ مطلب آپ کے مشکلات پیدا ہوں گے رکوع سے پہلے ہے تب ہی تو کہہ رہے ہیں رکوع سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر سجدے کے بعد سمان ربی اللہ اکبر اللہ اکبر تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ سجدے کے بعد سنت ہے سجدے سے پہلے سنت ہے اس نیت سے اگر کہیں گے تو جو کیجئے گا نصمان میں آباد میں کچھ لیے گا تو نماز کے لیے یہ پریشانیاں ہیں کہ باطل ہو سکتی ہے پھر سے پڑھو باطل تو نہیں ہے اس کو ختم کر کے پھر سے پڑھے وغیرہ لیکن اگر صرف اللہ کے ذکر کے نیت کر لیے دیکھیں عجیب و غریب باتیں یہ مقابلہ کری دنیا پر اگر یہ نیت ہو یہ کہہ کہ میں وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہوں جو سجدے رکوع کے ساتھ اللہ نے سنت خرار دیا ہے تو یہ پریشانیاں آئیں اگر یہ نیت کر لیجے کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو چونکہ نماز کے بیچ میں قرآن کی آیت اللہ کا ذکر کر لیے تو بہتر ہے تو اگر کس نیت سے کہے گے کہ چونکہ میں سجدے سے اٹھ رہا ہوں تو ایک اللہ کا ذکر کر رہا ہوں روکوں میں زہا رہا ہوں تو اللہ عبر کہہ کہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو اگر یہ نیت ہوگی تو ہر نماز سے دے دیکھیں کتنی نازک بات ہے دنیا میں کسی اگر یہ نیت آپ نے کر لی یہ میں آپ ایک آسانی دے رہا ہوں جن لوگ بیچارے کٹرل نہیں کر پایا اگر اگر سکون سے کہیں تو ٹھیک ہے نہ کر پایا تو یہ نیت کر لی اللہ عبر وضع فرمایا کہ اتنے نازک مسائل ہیں دیکھیں جیسے روزے کے ایک مسئلہ میں نازک کی بات آگئی جیسے روزے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی ڈپکی لگا لے سوئنگ پل میں ڈپ جائے تو اس کا روزہ باتی لے لیکن اگر بھولے سے لگا لے تو ایک کام علم ہے یعنی بھولے سے لگائے گا تو اس کا روزہ باطل ہے امدن لگائے گا تو اس کا روزہ باطل نہیں الگ الگ اس کے احکام ہیں تو جو فرمایا امدن کیسے لگائے وہ کہاں خیر اس کو میں لگتا ہوں اس کو کہاں پورے اس میں کامی بات الچ جائے گی کیا کہ ہم اسٹین اور شیخے ہیں یہ بات نماز کچھیں تو نماز اتنی نازک چیز ہیں کہا گیا کہ پنوت ہے اب جاں پنوت کے لیے تو اسی لیے مستحبات چاہے میں بار بار حج میں بھی گیا تو یہ میں نے کہا اور حج میں جاتے ہیں ان سے مائی کرتے ہیں حج میں کچھ پڑھنا تھوڑیے حج میں مستحبات کے چکر میں واجبات نہ خراب کریے تو چاہے مستحبات کم پڑھئیے سندک چیز کم پڑھئیے نماز میں مگر اس کا خیال لکھی کہ جو پڑھئے اسے کمپلیٹ پڑھئے ٹھیک سے پڑھئے ایسا نہ ہو زیادہ پڑھنے کی چکر میں نوازی غلط ہو جائے مدنا ہے آپ اچھا ایک جگہ ہے اچھا ہر عمل میں دو چیز ہوتی ہے نماز میں بھی ہے ایک جگہ یہ ہے کہ جو علیہ نے کہا ہے وہی پڑھنا ہے ایک جگہ یہ اپشن اپشن یعنی آپ کو اختیار اپشن کہتے ہیں نا اسے اختیار اب میں دن دن آئے ہوں انگلیش کی طرف آپ کے اس میں انشاءاللہ اور ہاں تاکہ آپ یہ باتیں نئے بچوں کو بتانا مہترین ہو مطلب آپ کو اختیار مسئلن قنود سجدہ رکو یہ سب آپ کو اختیار ہیں لیکن دو فرق ہے سجدے میں آپ کو اختیار ہے جو دعا چاہے پڑھیں ذکر کرنا ہے صرف اللہ کا یہ سب جو پڑھا جاتا ہے یہ بہتر ہے مستیر لوگ کہتے ہیں آپ نہیں نہیں بات نہ آتے ہیں میں نے کہا میں نہیں بات اس دیا یہ نہیں بات نہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ جیسے آپ مشین کی طرح کرتے کام چلیں آئے علم کے ساتھ پڑھیں نماز علم کے ساتھ روزہ رکھیں علم کے ساتھ حج کریں یہ ہے معلوم پڑھیں آپ ویسے لیکن معلوم تو ہو کہ سجدے میں کیا پڑھنا رکو میں کیا پڑھنا ہے میرے لوگ یہاں بھی بات جدیدی بڑھا ہے یہاں سے آپ آجائے کوئی نیا نیا آجائے آئے گا تو کہہ پہتے ہیں نہیں نہیں یہ آپ شاید غلط کرنا ہے یہاں بھی سارے قادم آدمی کو معلوم ہے عمل کریں چاہے نہ کر شاید کی بھی قادم معلوم اچھے مشیر نے ترہا کام نہ کریں تو رکو واجبات ہے نماز میں کہیں سبحانہ رب العالی یا سبحانہ رب العظیم حمد ہے نہیں اللہ کا ذکر کوئی ذکر اللہ ملہ رب العالمین کہتے لیکن اس کا کہنا بہتر عفضل وغیرہ وغیرہ اب ایک اختیار ہوتا ہے دعا کا ساتھ جیسے اور بیچ میں جیسے قنود اب قنود پہ آپ کو اختیار ہے کہ جس لینگویج میں چاہے پڑے یعنی یہ اللہ نے آپ کو قنود واجب نہیں سنیے بہت علمات ندرک باجی پرانے اپنے میں سنت موقعدہ ہے کہ حتر لینکان نہ چھوڑ لیں بھول جائے تو رکو کے بار پڑے بنا نماز ختم کرنے کے بعد رجاء مدود یہ تینیہ سے پڑے سلام سے بات کوئی تعلق مسئلہ اپنے اٹھا لیکن فڑے ہاتھ اٹھائے اگر تو کہا جا کہ ایسا اٹھائے کہ اگر آسمان کی طرف ہتھا جائے تو پورا آسمان میں چپک جائے اور اگر زمین پر بیٹھ آئے تو پورا سیدھا ہاتھ دھمین میں چپک جائے بہت سلو یوں کر لیں کہ بہت سلو یوں کر لیں نہیں بلکہ کنود میں بالکل سیدھا چاروں امیلیاں چاروں امیلیاں ملا کے یوں سیدھی بالکل اور چہرے سے مقابل یوں اور امیلیاں یوں کر کے کنود پڑھیں اور لمبا پڑھیں پیغمبر نے فرمایا کہ جو یہاں دیرتا کنود میں کھڑا رہے گا اللہ اس کو موقع حساب میں جلدی چھٹکارہ دے گا اللہ 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 سنستان days بہتر ہے بہتر ہے یہ کہ آرامی لیگے یہ ہے اس کے پاس آر بہتر ہے فار بہتر یہ ہے کہ پارٹ آف قرآن یا پارٹ آف دوہ پڑھے اسی دعا کا حصہ سے بہتر ہے جو دعا کا چھترا یاد آجاتا ہے یا جیسے حالات رہتے ہیں اس کو ضروری سمجھتا ہوں وہ پڑھ دیتا ہوں تو جو بہتر ہے کہ کہ کوئی دعا کا ٹپڑا یا قرآن کا ٹپڑا پڑھے ہیں یہ نہیں کہ آپ کل سے اردو پہ پڑھ لیں گے نہیں ہاں بہتر یہ ہے کہ دعا ایل کا ٹپڑا بہتر یہ ہے کہ اربی اس سے بہتر ہے یہ کوئی دعا پڑھا قنود میں آپ پڑھیں یہ ہے پس مجھ گیا یہ ہو گیا قنود اب قنود چونکہ محبان اہلہ بیت کی پہچان ہے اس لئے قنود میں ہی مابیہ نے مولا کہنا تو برا کہلوایا تھا اس لئے آپ دیکھتے ہیں کہ میں قنود میں ذکر اہلہ بیت کرتا ہوں لیکن لوگ اہلہ بیت سے اتنے دور کیے جا رہے ہیں آج کل مومنین بھی کہ یہاں واحد امریکہ کوئی شرف حاصل ہے یہاں کے مومنین کو کہ انہوں نے مجھ پہ اعتراض نہیں کیا وانا ہندوستان سے لے کہ عرب تک عرب میں سب سے زیادہ یہ آپ کے اہلہ معصومی کے نام قنود پہ نہیں لیتے تو میں نے کہا کیا آپ کی اببہ کا نام لوں میں تو آپ جانے برجستہ آدمی ہوں اب کیا آپ کے والد کا نام لوں یہ کیا مطلب ہے بہنے کہا آپ کے والد کا لے سکتا ہوں عزروح فیخہ کوئی مرجہ منا نہیں کرتا یہ کام بھائی بالکل بے بردو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ آپ کے والد کو اچھا رکھے جب تمہارے ایک آپ کے والد کا تذکرہ کر سکتا ہوں والے بیت کا تذکرہ نہیں کر سکتا فرخہ میں مذہب نہیں چلتا اس کے اوپر میں بتانے کی میرے فید بڑھا مصاد ہے مجھے کہ مصاد ہے اللہ کا ایکام میں مزا کرتا ہے تو مجھے بہت مصاد ہے یہ غصے کی بات بھی ہے ماذا اللہ اس کا قانون ہے پردگار کا نازل کیا ہوا تو سر تجدہ تو آپ کے والد کا تذکرہ کر سکتا ہے آپ نے والد کا تذکرہ کر سکتا ہے اور آئیمت کا تذکرہ نہیں کر سکتا ہے آرابی میں وہ بھی وہ تو اور بلٹر ہیں کہ آنے اس نے اب بہرحالی یہ قنون کا وصلہ ہو گیا رکو کا سجدے کا یہ سب مسائل ایک الگ الگ ہے اس کو آپ نماز کے مسائل کو سمجھیں اور یاد کریں تاکہ اور خموز نکال کے اپنے کپڑے کو پاک و پاکیزہ رکھیں اور جو لوگ آیت اللہ سیستانی دامزلہوں کی تقلید کرتے ہیں ان کے رزدیت بھی صاحبی کتاب پاک ہیں مگر پرہیز بہرال بہتر اور مستحر ہے اس لئے بلکل آزاد ہونکہ ان کے مقلبی نہ اس کو عمل کریں بلکہ حتیٰ لمکان اس پر پرہیز کریں حتیٰ لمکان جتنا ممکن ہوئی ایک اس کا خیال رکھئی جو تقلید قسم نہیں ہے بہرال پرہیز کو مستحب پرار بیا ہے صاحبی کتاب کے پرہیز کو بہرال بہترین بہترین خاطر مکان مبارک میں پاس اپاکیز ہوا کہ ہمیشہ آدمی کو اپنی نماز کو پورے طریقے سے دن بھر میں یہ سوچے کہ سب سے پہلا شجول جو سب سے بڑا کیا ہے کہ نماز پڑھھنی ہے اوالا چھیک سے بتا کمی کے بھی خضائر ہویا ہے اپنے ملاب کو بیان کریں گے میں ہی سوچا کہ پڑھوں پڑھے اگر تو ٹھیک سے پڑھیں اللہ تعال کر کے نہیں کائنات کے بادشاہ میں سامنے جا رہے ہیں جسے جو کہیں گے پورا کرے گا جو مانگیں گے وہ دے سکتا ہے اس کے بس میں سب پوچھنے تو آپ آدمی بہراد اس لئے نماز کی اہمیت نماز کی عظمت تحیم رنبر نے فرمایا آئیم معصومین نے صرف نماز نماز کی بات کی یعنی اکثر آپ کے سامنے اچھا سورہ الہم کا جہاں تک تعلق ہے واجب نماز بھی سورہ الہم سے ہو سکتی ہے بعض علماء کے نزدیک سنتی نماز کے اندر علم کے بات کا سورہ سے بھی نہیں ہے بہتر ہے واجب نماز میں اگر جلدی ہے یا کوئی پرابلم ہے تو اس میں بھی بعض علماء کے نزدیک جیسے آیت اللہ خمینی ان لوگ کے نزدیک خالی علم سے پوری سورہ رسل مغربی رہی سے پڑھیں آگے ہیں اگر جلدی ہے یا پھر ضروری کامیر یہ وغیرہ وغیرہ اپنی بات ہوگی بہت ہوگی آپ کے لئے اب اس لئے اہم نماز اور اس کے بعد جب سوچیں نماز کی قلتی اہمیت ہوگی جب امام نماز شب کے لیے کہا ہے کی نہیں تو امام نماز نے اللہ خاتی کہا آپ کے شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے امام زمانہ نے تین ہی پیغام دیا تھا اب تک کوئی پیغام ظہور کے بعد ایسا نہیں ہے جس کو امام زمانہ نے یہ سنگی ان کا مہینہ ہے جس کو امام زمانہ نے بطور پیغام اپنے شیعوں سے تاقید سکھاؤ پورے چپٹر میں آپ کی لائف کے نیل ہے پورے چپٹر جو بات کہ حلم دلیلہ کہتا ہوں پوری زمداری سے اور اگر شک ہو تو آپ اس کو پھر مجھ سے پوچھ لیجئے گا ویڈیو بنتا ہے موجود رہتا ہے یہ آپ کیا اللہ یہ نہ کریے آپ سن لوگ تو کیا کرتے اسے نوٹ کرتے رہتے ہیں جب ویڈیو بنائے ہیں مولانا کی کچھت نوٹ کرتے رہتے ہیں جب تک تعلقات اچھے رہے تب تک تو کچھ نہ بولے اور جب تعلقات خراب ہوگا تو مرجا سے پوچھا اس نے غلط کے لئے کہا دیکھو مولانا کیا پڑھنے دیکھا سا ہی نہیں پڑھا تو سمجھنے کے لئے یہ مطلب یہاں کی بات میں یہاں کی بات کر رہا ہوں مطلب عام طور سے ایک ایسا ہے کہ مولانا کی غلطیاں جب تک اپنے سے تعلقات اچھے ہیں تو مولانا کی غلطی پر پتہ ڈالا جب تعلقات خراب ہوگا تو مولانا کی غلطی جو پبلک میں لاؤ پر مرجا سے پوچھو دوسرا آگیا ملیس پڑھنے اس سے پوچھا بھئی آپ اس کے اپنے دیکھا فارکلتے صاحب غلط بیان کریں مسئلہ بہت اپنے کو وہ باتتے ہیں یہ ورتفانہ سامنے بتائیں دیکھو وہ صاحب آئے کے لئے یہ نہیں اپنے سمجھنے کے لئے آپ پڑھ گئے ہو سکتا ہے آپ اس سے دلتی ہو جائے تو اسے چھک کروں گا اسے دیکھیں اور آپ آکے پوچھ سکتے تو مالیس میں آئی تھی یہ تجربے کی بات تھی تجربہ نہیں ہوگا یہ روز کا ہے یہ بچپل سے پڑھا پڑھا مولی کے گھر کے انتر پڑھا ہو گیا یہ تجربہ نہیں ہوگا اب یہ مسئلہ یہ ہے نماز کریں امام نے کیا فرمایا تین مرتبہ کسی عمل کے لئے پوچھا آپ کا پیغام کیا ہے تین بار کہا صلاة اللہ صلاة اللہ صلاة اللہ جامعہ یہ امام الزمانہ جلال اللہ تعالیٰ فرمان ہے صلاة اللہ صلاة اللہ جامعہ جامعہ آشورہ 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 یہ پیغامیں تین چیز کا پیغام ہمارے چانے والوں کو پہنچا دوں نماز شب پر خیال لگتے ہیں صلاة اللہ نماز شب پر خیال جامعہ جامعہ زہارت جامعہ کو پابندی سے پڑھیں زہارت جامعہ کو پابندی سے پڑھیں آشورہ کی زیارت کے خیال لگے آشورہ کی زیارت کے خیال لگے آشورہ کی زیارت کے خیال لگے یہ تین چیزیں بلکل ہنام کی فرمائے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک تحفہ ہے آپ کا اب نماز شب کیسے کیسے پڑھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو بارتی کریں پڑھ دوں گا اتنا یاد رکھی کہ نماز شب کا ثواب 1 منٹ میں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور چومیس گھنٹے میں کسی اب حاصل کر سکتے ہیں اب وقت کا میں بات نہیں پلے ایک منٹ میں حاصل کر سکتے ہیں ایک منٹ کی نماز یہ ہے ایک منٹ سے لے کر دو گھنٹے تک کی نماز کمی پھر اس کو انشاءاللہ و تعالی بات خطر یہ بتا گیا کہ تاکہ آپ یہ نہ کہا کہ لمبی ہی نماز سے نکل گیا ایک منٹ سے لے کر ایک منٹ میں بھی شباب مل سکتا ہے اور دو گھنٹے تک تو یہ اس کی اہمیت اور عظمت کو ہمارے آخری امام کا پیغام ہے کہ ہمارے چاہنے والوں دو پیغام بہت ہیں ایک یہ اور یہ ہمارے نوے یا دسویں امام کا پیغام ہے نواز کی اہمیت کے لیے میں ہمیشہ جملے کو پڑھتا ہوں کہ نواز کی اہمیت کے لیے کافی ہے دنیا کے ہر بڑے انسان کا آخری فقرہ نوٹ کیا رہی ہے مرتے وقت اس نے کیا کہا ہمارے نوے یا دسویں امام نے سب دنیا سے کہا تو کہا آپ کا شیعوں کے لیے کوئی پیغام ہے تب سوچیں کہ زندگی بعد کی ساری حدیثوں پر بھاری ہوگا جو آخری پیغام امام وقت سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا اللہ ورسول اللہ ہے نا رسول اللہ ایک ہی پیغام یہ ہے کہ ہمارے اور کس سے کہا یہ نہیں کہا یہ لفظ استعمال کیا ہم سے محبت کرنے والے اور انگلینڈ کے لفظ کو کوٹ کرتے ہیں جب ان کے ورد توڑ ہوتے جنگی کوئی بسات نہیں ہے پھر امام کی ایک ایک زرزبر کیا ہے میں یہی سکتا ہے امام کیا ہے میرے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچاؤں اب بھی اس میرے نوٹ میں بیان کر گے تب آگے برسکرہ امام کو بیان کروں گا کہ آخر لی شفاعت جانتے ہیں نا شفاعت جو ہوگی آئید مرسلین شفاعت کرائیں گے کرائیں گے نا اور وہ شفاعت کس کی کرائیں گے گناہداروں نے نہیں کرائیں گے خالی فروع کافی کے حدیث وہ شفاعت جب تک نہیں کرائیں گے کوئی نبی بھی رسول اپدہ کو چھوڑ کر جمعیت میں نہیں جا سکتے گا کیا ہے شفاعت کے ایمین باہرگاہ خداونتی میں کسی کا کوئی عمل انبیاء کا بھی اس قابل نہ ہوگا جب پروردگار روز قیمت مالکی جب اس کا حکم نافذ ہوگا تو انبیاء کرام کا بھی کوئی عمل نہیں ہوگا بغیر شفاعت کے ہو چلے جائیں گے اللہ اللہ حسین اللہ جہاں جب آئین معصومین انبیاء کسی وہ ہی کہیں گے کہ اگر تو ہمیں جنت میں داخل کر سکتا ہے تو ان کے سکتے گے تو شفاعت تو وہ تو جا نہیں سکتے جب تک وہ شفاعت نہ کر رہے ہیں تو ہم چلے جائیں جو نہ جانے کس کی چیز پر ایمان لائے اللہ محفوظ رکھے مولا بچائے تو ہم جا سکتے ہیں نہیں جا سکتے جب نہیں جا سکتے تو اس کا مطلب سب سے بڑی مہتاجی شفاعت کی ہے پوری لائف میں سب سے امپورٹن چیز کیا ہوئی کہ شفاعت معصومین سے آدمی محروم نہ ہو ہوگی بات اب وہ فکرہ نویر رسولی امام کے دنیا سے جاتے بات ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچا دوں کہ جو نماز کو ہلکا سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گا ملکل فیصلہ کن باقی امام جو نماز کو خفیف سمجھے گا اس تک ہماری شفاعت نہیں پہنچے گا جو نماز کو سبق سمجھے گا جو نماز کو ہلکا سمجھے گا جو نماز کو اہمیت نہیں دے گا جو نماز کی عظمت کے خائل ہوگا فوجہ فرمائے میں اسے تھوڑے آپ سے مسجد 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 کر رہا ہوں انشاءاللہ مسجد ہوگی وقت آئے گا جب حالات اجازت دیں گے انشاءاللہ اب بلا کے بات کروں گا اس کو میں نے منتبی کر دیا کسی وقت کے لئے کہ آدمی جہاں اللہ کے گھر جہاں نماز ہوتی ہے وہ بہت ضروری نہیں ہوگی جو مجھے کرنا ہے وہ میں جانتا ہوں جب بات کرتا ہوں بولتا وقت آئے گا انشاءاللہ دیکھا جائے گا ہر چیز خوبصورتی کے ساتھ یہ اہمیت ہے اس تک شفاعت میری نہیں پہنچے گی تو نماز کو اہمیت نہیں دے گا اب معمولی بار کا سوچ جائے عظمت نماز کیا ہے ہے کہ نہیں اور یہی سوچیں کہ اگر اس سے بڑا کوئی عمل ہوتا تو امام حسین آخر میں وہی کرتے ہیں بس میں آگے کچھ نہیں کرتے اس سے بڑا اگر کوئی عمل ہوتا تو امام حسین السلام آخر میں وہی کرتے ہیں سب سے بڑی نماز اور نماز میں سب سے بڑا سردہ ہاتھ چھوڑ دیا عمرے سے بدل دیا لیکن نماز تیارگوار کریں اس نماز کے ہمیں اور دنیا میں کوئی عمل ایسان ہے اس میں نماز نہ ہوں حج کرنے کیا تو اس میں نماز بات بڑھ جائے گی پھر روکتا ہوں اگر ہوتا تو وہ نماز اور امام سے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں ہم چاہتے ہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں نماز دل کا سکون ہے قلب کا اتمنان ہے آپ کو تھندک ہے میں خود اتنی مصیبتوں میں اپنی زندگی میں فسا ہوں ایسا نہیں کہ ملے آرام سے آپ سمجھتے ہیں جیسے ہستا ہوں لیکن یہ سب کے سب ایک مولا کی توفیق بات تو بغیر معصوم کے عمل نہیں ہوتی ان کی توفیقیں صرف ایک نماز کیوں من جب توفیق دی تو سارے مسائل ایسے حل ہوئے میں پتہ بھی جائے تو حجر فرمایا اس لئے آپ لوگ کم سے کم جمعہ کے جمعہ کے ایک مسئلہ میں دیان کروں گا یہ ہے جمعہ کے ساتھ مجبوری ہے جمعہ زوال کے علاوہ اس کا خطبہ اگر شروع ہوگا تو جمعہ صحیح نہیں ہو سکتا اگر لیٹ ہو تو دو چار گھنٹ یہ کہا جائے کہ لیٹ نہیں ہوا اس لئے جمعہ کے لئے نیوز لیٹر پر ٹائم تو لکھا رہے گا لیکن آپ اس کا انتظار لکھیں جگہ جمعہ معصوم میں کب ہوتا ہے جمعہ حسینی میں کب ہوتا ہے جمعہ کراچی میں کب ہوتا ہے جمعہ ایران میں کب ہوتا ہے جمعہ انگلینڈ میں کب ہوتا ہے جمعہ چلوانی میں کب ہوتا ہے اور جمعہ صاحب کہتے ہیں اندرستان میں کب ہوتا ہے اور جمعہ فلا جا کہتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہی دیکھنے کی زوال کا وقت ہے جو زوال کا وقت ہے وہی خطبے کے شروع ہونے کا ٹائم ہونا چاہیے اتنی دیرکار صرف کر سکتے ہیں کہ یہ کہا جائے کہ آگے پچھے شروع ہوا بس اس کے علاوہ نہیں اس میں جو بھی زہر کا سٹارٹنگ پائنٹ ہوگا اسی وقت خطبہ یہاں شروع ہو جائے گا لیکن خطبے میں حضور بعض علماء ابھی شک ہو رہا ہے بعد میں بھی آئیں گے نماز ہو سکتی ہے یعنی بیچ نماز ہو سکتی ہے اس لئے وہ زوالی کے وقت میں شاہ مجبوری ہے یہاں جمعہ انشاءاللہ ہو گئی ہے لوگ پوچھتے کب ہو رہا ہے کب ہو رہا ہے مجبوری ہے مسئلہ ہے خطوہ ہے اور سب کا متفق علی مسئلہ ہے اس کے اوپر کہ جو زوال کے وقت ہوگا اسی وقت جمعہ شروع ہوگا تو میں حال تو وہاں آگے پڑھ لگے تو آپ بہت کی اپنے امام کو اگر کرنا ہوتا ہے نماز اس لئے جناب زینب سے چلتے وقت میں حضور علی صلی اللہ علی نے کیا کہا کہ دیکھو لا تنسانی فی صلات اللہ میری بہن تم مجھے نماز شب میں فراموش لکھا جس سے بڑا کوئی کائنات میں نہیں ہو سکتا حسین ابن علی ہمارے سب کچھ ان کے اوپر قربار قربار وہ چلتے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہمیں میں نماز شب میں فراموش لکھا وہ نماز پڑھنے والے ایسے تھے کیونے جلتی خار کے اوپر سجدہ کیا اپنے جلتے ہوئے گھر کے اوپر سجدہ کیا اپنے جلتے ہوئے خیمہ اوپر سجدہ کیا اس لئے شاہر نے کہا نا یہ کربلا کے بعد بھی تم سیدے سچادھ ہو دوسرا حضہ تو حضہ کوئی ہے دیکھو اس کے بعد جلتے ہوئے خورا ہوں سہر اس لئے گا وہ ابن عاہین تیرے یہ شکل کیا کہتے ہیں تیرے شکل کریں گے جانسا مسائلہ بہت پڑھنا ہے چونکہ ہمارے کمار ابباس صاحب کی طرف سے وہ ہے اور یہ خاص طور سے مولا سے لگاؤ ان کو پرانے مجلس کرنے والے ہیں اور ہمارے بزرگوں کے ساتھ کے بیٹھنے والے ہیں بزرگ علماء جو ہمارے جنہیں چلے گا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے لگوں کے اندر تو اس لئے یہ ان کی طرح سے مجلس ہے تو مسائلہ آپ تو مجھے ادا کرنے ہیں آپ کے سامنے بس دو تین فکریں کوئی ایسے مجھے کہ میں لگی بات پڑھوں گا کہ آپ غور کیجئے کہ امام نے کہا ہمیں نماز شب میں نہ پھولنا اس وقت بھی قید خانے میں جناب زینب نماز پڑھنے گئے اور کیسے نماز پڑھنے گئے بیٹھ کے دعا تو سنیے بیٹھ کے واجب نماز نہیں پڑھنے گئے جناب زینب نے مرتے دن تھے وہ سنتی نماز تجاہ آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور اگر جناب سجدہ سجاد نہ پوچھتے تو شاہر ہمیں اسامنے زینب کی مسئوط میں آتا ہے اور سجدہ سجاد نے پڑھ گئے یہ پوچھا کہ امام یہ آپ نماز بیٹھ نہیں کیوں پڑھ لیں بیٹھا کھانا اور پانی اتنا کم آتا ہے کہ میں بچوں کو دے دیتی ہوں کہ میں بڑھا ہوکے نماز پڑھ سکوں یہ سب واجب نماز نہیں تھی سنتی نماز اور کربلا کے میدان میں نماز کیسے ملتی ہے کربلا کے میدان میں نماز کا وقت آیا نمازیں خوف پڑھ جا رہی ہے عالی کچھ تیر روکنے والے اور پیچھے نماز پڑھ لے والے جب تیر روک رہے تو تاریخ سے بتاتی ہے تاریخ سے بتاتی ہے کہ امام کی تیر روکنے والے ایسے تھے کہ جو ہواوں میں پرماس کر کے داتوں میں تیر پکڑ لیتے تھے اور اپنی کمر پر تیر روک لیتے تھے جب تک امام کی نماز ختم نہیں ہوگئی اور جب تک نماز ختم ہوئی ایک تیر بھی ایسے تھے جو کسی نمازی کو لگتا ہے اس حدا سے حفاظت کر رہے تھے اس کے بعد امام کا صحابی دم توڑ آئے جب دم توڑ آئے تھے ایک مرتبہ جب سر رکھا گیا تو پوچھنے والے لوگ پوچھنے کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو میان کرو کہا کوئی خواہش نہیں ہے اللہ اکبر اس وقت روح نماز کو تعریف کرا جا رہا ہے حسین نماز کو تعریف کرا رہا تھے اور صحابی روح نماز کو تعریف کرا رہا تھے اس طب جب دم نکل رہا ہے تو اس وقت یہ نہیں کہتے کہ نماز کے خیال لکھنا اس طب بھی نہیں کہتے ہو جائے خیال لکھنا نیحہ صاحب یہ کہتا ہے اس ہی کا بھی خواہش دیکھو اب مرتے وقتی خواہش یہ ہے کہ حسین یا خیال لکھنا حسین پر تک ایک تولے پار بلند کر چکے تو آواز تھی پہلے تو آواز بلند کی کوئی ہے جو میری مدد کرے اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ یہ آپ تعالی صفحہ یا قرسان الہجہ اے میرے شہروں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ حسین آواز دیتا ہے تب بھی تم اس کے آواز پر جواب نہیں دیتے تیر تاریخ بتا دی کہ لاش زمین سے بلند ہونے لگی آیتہ نے موت نے مجبور کر دیا ورنہ ہم آپ بھی آپ کی مدد کے لیے تیہار ہیں سارے لاش زمین سے بلند ہوئی حسین نے کہا نہیں میں تم پر سے اپنے حکم امامت اٹھائے لیتا ہوں حسین نے اپنے ساتھیوں کو یاد کیا اپنے دوستوں کو یاد کیا اس پر حسین کا کوئی دوست ہوئی تھا بس طرف سنے ایک اشارہ اور بات تمام ہاں حسین یہ کوئی ساتھی تو نہیں تھا لیکن حسین نے یہ ضرور سنا کہ خیمے سے ایک مطبع رونے کی آواز بدن ہوئی گبرا کی مطبع خیمے میں آکے یہ ضرور پوچھا کہ اے بہن یہ بتاؤ کہ میری زندگی پر رونے کا کیا سبب ہے اب یا سونا بہاندھا رو اس کے کہ حسین زندہ ہے نیک پڑھا جناب زینب بھی کہا بھائیہ آگ کی آمازہ استخدار سب نے اتنا درد تھا کیا لیے اس برنے اپنے کو جھولے سے گنا دیا اس بچے نے ایک انلائے لیا اور جھولے سے نہیں جیا گیا الہی بس سے گیا پرمدگارہ محمد والی محمد کے بارستان محضرات جیہ جیسے مغفرت کرنا پرمدگارہ میں خیر عطا کرنا محمدین کو اتحادی اتفاق دے ساتھ پرمدگارہ میں خدد دینی کرنے کی کوئی دعا ہے پرمدگارہ ماہ مبارک کے لیے تو ہم کو اس قائب بھی بنا جائے پرمدگارہ مولماء کو خلوص کرنا خدمت کرنی پاسی پرمدگارہ کبرا کو معاف کرنا کیونکہ اتراست شابان استخوار کا مہینہ پرمدگارہ میں خلوص کرنا آمین کو معاف کرنا پرمدگارہ پرمدگارہ کسی کے حق برد کرنے کی پرمدگارہ محمد جمعہ کے برکتوں سے محلوب کرنے کی یا حسین یا حسین